اسلام علیکم ویلکم ٹو رانا شیپ انٹرنیشنل اور آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ساگ کیسے بناتے ہیں دیہاتوں میں ساگ بنائے تو اس کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے دو دو تین دن گھنٹے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بلکل بیس میٹ میں بڑے ایزی ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے مسٹڈ سرسوں لی ہے سرسوں کی گتھی کو جو ہے میں اس کی کٹنگ کار ہوں ایسے موٹی موٹی کٹنگ کار لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پھر یہ میرے پاس ہے اونین سبز سبز اونین ڈالیں گے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں نے باتھو رکھا ہوا ہے باتھو کے ساتھ ہی میں نے میتھی یا میتھی کے ساتھ ہی سبز دھنیاں جب یہ چیزیں ڈالی جائیں گی تو اس کا ایک اچھا ٹیسٹ بڑا زبردست آئے گا تو دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے اکثر کٹیاں ہوتے ہیں بڑا مزے کا لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تین تین چار چار گھنٹے اس کا شارٹ کٹ طریقہ یہ ہے یہ جو میں ہم لوگ سامنے بھی کر کے میں دنیا کٹنگ شروع کر دیا تو میں اس کو یہ کروں گا کہ اس کی کٹنگ کر کے اس کو پھر ہم نے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے واش کریں اچھے طریقے سے تاکہ اس کی مٹی جو ڈسٹ ہیں اس کے اندر ہے اگر ڈسٹ اس کے اندر رہ جائے تو وہ پھر بہت لوگوں گردوں کے نقصان پچھا دیجئے یہ دیکھیں میں نے پانی میں ڈالیا اس کو اچھے طریقے سے ہلاتے جانے ہلاتے جانے اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہی ہے تو ڈسٹ نیچے بیٹھ جائے گی جب ڈسٹ نیچے بیٹھ جائے گی ہم اس کو اوپر سے اٹھا لیں گے اور پانی میں نے ڈالا یہ اوپر آگیا ہے سبزہ جو ہوتا ہے یہ اوپر آجاتا ہے یہ دیکھیں میں نے موٹی رکھی ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کو جب اچھے طریقے سے واش کر لیں گے تو مٹی اس میں نہیں رہے گی تو پھر میں اس کو اوپر سے اٹھا گیا اس کا پانی دبا کر نکال گیا میں نے پریشر گوکر میں ڈال دیا یہ دیکھیں پریشر گوکر میں ڈال گیا اوپر سے میں نے اس کو بند کر دیا پانی اس میں میں نے ہلکہ ڈال لیا کیونکہ اس میں پتوں کے اندر آرڑی پانی ہوتا ہے تو اب جب میں اس کو دس منٹ بعد نکال لوں گا اس کی فلیم آپ نے ہائی کر دینی ہے دس منٹ بعد میں نے نکال لیا اب میں اس کو تھوڑا سا جڑ زیادہ بیٹ نہیں کرنا اگر زیادہ بیٹ کیا تو یہ پھر زیادہ پتلی بن جائے گی اس کو ہلکہ سا کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جو جگل نکالا یہ تھک تھک آیا دوسرے کو بھی ایسے ہی کریں گے یہ دیکھیں تو اب اس کے اوپر آپ کو پانی بھی سار نظار آرہا پتلا پتلا اب میں نے اس میں دڑا مرچ ڈال دی ہے دڑا مرچ ڈال گی اس کو اب میں محلاتا جا رہا ہوں تو اس طریقے سے اب میں نے اس کے اندر یہ مکس پائس جو ہے گرم سلہ وہ ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے در کا پوڑر اور جنجر کا پوڑر جو ہے گارلک پوڑر یہ ڈال دی ہے میں نے تو اب اس کو ہم نے مکس کرنا اور اب میں ایک سائیڈ پہ میں یہاں پر پیاز میں نے اونیر لے لیا ہے اس کو میں فرائی کر لیتا ہوں تب تک یہ میں نے ساتھ ہی اس میں گارلک پوڑر ڈال دیا ہے گارلک پوڑر جو ہے وہ اچھا اگر فریش ڈالنا ہے فریش ڈالنی تو یہ ڈال لیا میں ٹماٹرے کاٹ گے اس میں ڈال رہا ہوں تو پھر اس کو بنائی کریں گے اس کے اندر پھر میں جو ساگ میرا پکا ہوگا وہ اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے وہ تیار ہو اب میں آٹا لگا رہا ہوں ساگو آٹے سے اس کو ٹھیک کر رہا ہوں اس کو اب ہلاتے جانا ہے اگر اس کو ہم نے ہلایا تو اس کے اندر آٹے کی پھر جو نہ بڑی بڑی ڈلیاں بن جائیں گی تو اس لئے آٹے سارا سارا تھوڑا تھوڑا سار ڈالتے جانا اور اس کو ہلاتے جانا ہے تو یہ پھر اس طرح ٹھیک ہوتا جائے گا یہ دیکھیں ایسے میں اس کو ہلاتا جا رہا ہوں یہ دیکھیں اب کابی ٹھیک ہو گیا ہے اس طریقے سے تو اب ہم نے اس کی بنائی مزید کرنی ہے تو یہ دیکھیں تو اس طریقے سے میں اس کو ہلاتا جا رہا ہوں تاکہ اگر میں اس کو ہلاؤں گا تو یہ ٹپک کے باہر آ جائے گا یہ ساگ بھی اسی طرح باہر آتا ہے جیسے ہم بناتے ہیں حلیم حلیم کی دالوں کا پکاتے ہیں تو باہر آتا ہے اب یہ اسی طرح یہ میں اس میں آئل ڈال رہا ہوں میں نے آپ کا آدھا کب میں نے آئل ڈال دیا ہے کیونکہ یہ پکنے کے قریب آئل اس میں بعد میں ڈالتے ہیں تو اب یہ ٹھک بھی ہو چکا ہوں اب ہم اس کو اچھا طریقے سے ہلائیں گے اس طریقے سے یہ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی شکل کتنی پیاری خوبصورت بن گئی ہے اور ساگ جلدی بھی تیار ہو گئی اور یہ ہوگا بھی ٹھک ماشاءاللہ اب لوگوں کے سامنے اس کو اور میں آٹا لگا رہا ہوں آٹا لگانے کے بعد اب اس کو ہمیں ضرورت ہے کہ زیادہ بیڑ کرنے کی جب آٹا میں نے زیادہ ڈال دی اب میں نے جو ہے لکڑی والا جو ہے میں نے وہ سپون پکڑ لیا اس کے ساتھ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بیڑ کرنا ہے آپ دیکھیں میں تیز تیز اس کو بیڑ کر رہا ہوں بیڑ کرنے سے یہ ہے کہ ایک تو اس میں ڈلیے نہیں بنیں گی دوسرا یہ باہر نہیں آئے گا تو اگر اس کی میں نے جو ہے نا لو فلیم کی ہے ہلکی آج کی ہے اگر میں اس کو تیز کر دیتا ہوں تو یہ ساگ جو ہے جو پھر باہر نکلے گا نارمل پہ کریں اور اس کو ہلاتے جائیں ساتھ ساتھ بن گیا اب جو میرا مسالہ تیارت اس کے اندر میں نے ساگ کو ڈال دیا سیدہ دیکھیں میں اس میں ڈال رہا ہوں تو یہ میرا بالکل ریڈی ہو گیا بہت مزے گا اگر آپ فرائی کے علاوہ دوسرا کھائیں وہ بھی مزے گا یہ بھی مزے گا اور یہ دیکھیں بلکل ٹھک ہے اب اس کے ساتھ ہو پراتھا پراتھا اس کے ساتھ مکعی کا ہو یا پھر باجرے کا تو میں نے تو آج اس کے ساتھ باجرے کا بنایا ہے تو وہ میں دکھاتا ہوں کہ باجرے کا کیسے بنانا ہے یہ روٹی بہت بہت طاقتوار ہوتی ہے سردیوں میں آپ کو ضرور کھانی جائیے ہر گھر میں اکثر دھیاتوں میں تو ساگ پکتا ہے تو اس کا نام میں نے جو ہے کافی نام ہے اس کو یہ سرپینچ سرپینچ اچھے لگے چینل کو سبسکرائب کار لے تھا کہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے تھانکس فار باشنگ میری ویڈیو پلیز سبسکرائب